میں خاتم النبی یینا ترجمہ سناوا ختم نبوت دا سالار آیا مصطفیٰ علیہ السلام ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوئے نوحے مار آیا ہن بعد وچ نبی جگت آ کوئی نہیں سکدا جہانہ دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا نبی جیتے رتبے نوپا کوئی نہیں سکدا میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایک محل میری مثال ایک محل دی ترہ ہے جڑا بڑا پیارا محل بڑایا گیا بڑا خوبصورت بڑا حسین و جمیل بے مثال باکمال لا جواب جنہیں لوگوں نے بھین دینے تجب کر دینے کیا ایک اٹ دی گنجائش اٹ جڑی ہے اوہ لگی ہوں دی تے محل بڑا سونہ سی سرکار نے اپنی مثال دے کے فرمایا اوہ آخری اٹ میں محل مکمل ہو گیا ہے تیان نال سنے آجے منظور گناہ گاردہ ترجمہ تیان نال سنے آجے میں صدقے جاواں جی میں اسے ایک اٹ دے نبی علیہ السلام مثال دی تھی اسے ایک آخری اٹ نال اوہ مکان سج گیا مدینے والا سونہ آیات سارا جہان سج گیا پڑو ہا ملکے سلاللہ سلاللہ علیہ وآلہ ملولا محمد قادیانی اڈا بیوکوزی مرزا ملولا محمد قادیانی اوہ جی میں نبی ہوں میں نو پھر چڑ گئی میں آکھے آ مرزے کیتا نبودہ چوٹا دعویٰ کی فرق اسلام نو پہ گئے آئے جے کرگا لڑکھ جورتے چڑ جاوے کیڑا درخت نو پوٹ کے لے گئے آئے میرے سے نئی قرآن حدیث منی کیڑا پاڑ ساڑے تے ٹہ گئے آئے جے کرکتا کپائی چون لنگ جاوے کیڑی جرسی بنا کے لے گئے کیڑا کمبل بنا کے لے کیوں مولانا اوہ میرے یار نے قسمیں نات پڑی یہ دیل ٹھار دیتا ہے اللہ جاندہ ہے دیل ٹھار دیتا ہے دیل ٹھار دیتا ہے اور کیا سونے شیر سن وگرنا کئی بندے شیر بھی عجیب ہو بابا جی مام دینو اللہ ماف کرے بابا مام دین موجنر شیر پڑ دوں دہی تو آ مام دینہ تو جا مام دینہ تو گونڈیاں دے آنڈے چرا مام دینہ تیری ماں پکائے مٹر مام دینہ تو کوٹھے تچڑ کے اکڑ مام دینہ اگر جنت میں کوئی سیٹ خالی نہیں ہے تو چپکے سے دوزخ میں وڑ مام دین کوئی قسمیں کسے طرح نہیں کوئی کسے طرح نہیں گا پر صدقے جاما میرے یار نے ٹھنڈ پا دی تھی ہے میرے یار نے ٹھنڈ پا دی تھی ہے تو انہوں میں ایک گل سنانا چاہنا نبی علیہ السلام دا فرمان پاک آپ نے فرمایا قیامت والے دن میں بڑا لمبا سیدہ کرانگا رب زلجلال میں نو فرمان گے ارفا راسا کسل تو تا وشفا تو شفا ادھا ترجمہ سن لو سوال کرو میں عطا کرانگا سفارش کرو میں قبول کرانگا منظور کنو ترجمہ سادہ ترجمہ سنو ذرا اللہ کریم نے فرمایا اپنے سونے مصطفیٰ علیہ السلام نو نبی علیہ السلام فرمان دے نہیں رب العالمین رب العالمین رب العالمین میں نو فرمان گے ارفا راسا کا سار مبارک اٹھاؤ سال ساڈے نڑ کرو گل اور میں لیبر کلونی والے آنو مبارک دینا تو آنو کنہ جذبہ ولولا رب نے عطا فرمایا ہے میں اس سلسلے دے اندر سارے دوستوں سے شکر گزار رہا آج جلسے بڑے سن چار جلسے لیکن ہا شام صاحب فرمان لگے میں تغریر پہلے کرنی ہے تو آنو پتا ہے علامہ شہید رحمت اللہ علیہ دے خاندان دے ایسی نوکرہ خادمہ اس خاندان نے جانا قربان کی تھی یا نے خون دیتا ہے اور علامہ شہید دے بیٹے دین دی خدمت دے اندر مصروف نے ساڑھی جانوی ہے نہ نوجوان نہ تو قربان ہے میرے دوستوں میں جیدی تو انگال سنانا چاہنا سننا ذرا رب نے کرم دی ماشاءاللہ لیاوے پتری لیاوے جلدی آجا بھگیا آجا 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 بھراسگو لیا آجا چال آجا آجا